بتائیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکل پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مہلیت جی مہممد ضرورت مہممد خطن مہممد اور دوسری بات اتنے لوگ محمد نام کے ایک چیٹ میں دکھتے ہیں وہ ہر وقت کہتے ہوتے ہیں کہ یہ دکھا دو یوں کر دو تم یہ ہو یا نکالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور اگر کوئی بہت کمینہ انسان ہے اس کا نام محمد ہے کوئی بھی بندہ آب ہے کہ یار وہ چوتیا محمد یار وہ کمینہ محمد یاد ہے اس کی کمینی حضر کی تو اب ان کو بلاسومی نہیں لگتی ہے محمد دے رہے ہوتے ہیں ارے محمد خودی ایسا تھا مگر میرا ایک سوال ہے کہ لوجکلی اگر آپ تصویروں کے اوپر آپ کو غصہ آ جاتا ہے مگر ہر ایرہ غیرہ اتنے بڑے پروفیٹ کا نام رکھے گھوم رہا ہوتے ہیں اس میں بلاسومی نہیں ہے اور ان کو گالیاں بھی پڑھ رہی ہوتے ہیں ان کی حرکتوں کی وجہ سے یہ بلاسومی نہیں ہے لاش میں اللہ میں سب ماف کرے گا یہ اتنا سوچا ہی نہیں نا ان لوگ نے اتنا لوگ سوچتے تو نام رکھتے ہی نہیں محمد کا باقی ان لوگ کو سب ماف ہی ہے لاش میں جنت مجھے مجھے جتنے محمد میں نے اس پر ایک سیریز کی تھی کہ جتنے محمد نام کے لوگ آتے تھے نا اور میں اس کو لگاؤں گے اپنی اس پر کمیونیٹی پوز پر ٹھونکے یہ سیریز دیکھی تھی میں نے ہر کو یہ دکھا دو یوں کر کے کر دو میں تمہیں یہ کر دوں گا میں تمہارے یہ دیکھ لوں گا اتنے گندے گندی چیزیں کہ میں نے کہا آپ واقعی میں سننے پولو کر رہے آپ جو جتنا بڑا محمد کا وہ کہتے ہیں اتنا ہی بڑا جو ہے اس کے آگے آپ آئے ایڈ کر لیں وہ ہوتا ہے ہرامی ہوتا ہے ہرام تو ہمیں مگر وہ ہرامی ہوتا ہے یا چیک کر لیجے گا سیئے جی کہا میں ان کو سنا تھا یہاں پر تو بھائی لوگ سب لوگ کو ابھی آج میں محمد کا نام کی سٹوری بتا دیا ڈائریک جنت جانے کی سکیٹ ہے محمد کا نام رکھنے سے اس کے بعد میں آپ لوگ کچھ بھی کرو ڈائریک جنت اور یہ آفر شیف مردوں کے لیے نوٹ فور گرل ہم تو وہاں پہ دلالی کریں گے ہم نے مردوں کی ہاں وہ تو آپ کو بھائی کرنا ہے آج کس پہ جاؤ کل اس کے ساتھ جاؤ نہیں 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 مسلم لڑکیا کرے گی ہم تو نہیں کریں گے ہم تو چاند ہم جائیں گے ہم تو ماں پارٹی کر رہے ہوں گے ڈاکٹر کی ادھر کمپاؤنٹر رہتے ہیں لڑکی لوگو ایسا نمبر دیتے ہیں ہم 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 دنیا کو دنیا کو جہانم بنا ڈالا ہے ان جنت کے طلبگاروں نے واہ واہ میں ایک بات کر رہی تھی میں نے کہا کہ دنیا میں عورتوں نے اللہ جانب مجھے 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 دنیا ہماری چل رہی ہے مرد ایک چیز کے پیچھے بھاگ رہے اور اس کے پیچھے ایسا لگایا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مار بھی لے گے دوسرے کو مار بھی دیں گے اس چکتر کے وہاں پہ لڑکیاں ملیں گے میری جب یہ دیکھو کہ لالچ کا بھی کتنا لوکلائزڈ ورزن آف لالچ دیا گیا ہے میں ابھی تھوڑی در پہلے ہی بات کر رہا تھا یہی بددو عرب سہرہ میں رہنے والے اگر ایجپ جا کے عورتوں کا لالچ دیتے نا وہ نہیں لیتے ان کے پاس کیونکہ ویسے ہی بہت تھی عورتیں رومیوں کو جا کے روم میں جا کے اگر یہ لالچ دیتے نا عورتوں کا وہ نہیں لیتے یہ لالچ بھی بہت لوکل ریجن کا لالچ دیا ہے جو بددوں کے لئے کیونکہ ان اچیویبل چیزیں جو تھی نا عورت کس نے مو لگا نا بدبودار عربوں کو اونٹوں کے پشاپ پینے والوں کو ان کے لئے لالچ بہت 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 لوکل ریجن کا لالچ دیا گیا ہے میرا ایک سوال ہے یہاں پہ دو لڑکیاں میرے ساتھ اور بیٹھے ہیں میں سی اے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا آپ جندت جانا پسند کریں گی جہاں پہ تارک مسود ہوں گے تارک جمین ہوں گے تو کوئی چھو نہیں غلط ہوگی مر گئے وہ وہ ہوں گے یا وہ جہنم میں جانا پسند کریں گی جہاں بریکٹ ہوگا شاہ رو خان ہوگا اور لیانرڈو ڈیکیپی ہوگا سارے اچھے اچھے جو یہاں کے کافر لوگ ہیں وہ جہنم میں ہوں گے آپ کہاں جانا پسند کریں گی میرا آپ سے سوال ہے ہم تو اللی بھی چوس کر دیا ہے اسی لئے تو یہ شکا پہن ہوں گے اور کیا سارے سونے سونے مونے آپ نے جہنم میں ڈال دی اور ہم سے کہہ رہے ہوں کیا، جو لگتے ہیں بے اچھے تارے پاس کیا صرف ہوا ہاں ہ viu ہم ہی یہ یہ صرف یہ ایلیاز اٹھاری بھی دے گا نا یہ تو خواب ناک خواب آئے ان کو دیکھ کر دو کومول اللہ کالے دین بھی دے گا ادھر اور کامو زاکر ناک زاکر ناک زاکر ناک بھی دے گا جوکر ناک زاکر ناک کا نام نہیں آلیا ہے وہ واقعی وہ الٹی آتی ہے اس کا امیجن کر کے اس کی شکل امیجن کر کے سور سے بتر شکل ہے اس کی مجھ تو سب سے بھیڑییں سے کمپیر کیا کرو ان کو وہاں ہینہ سور بہت کیوٹ ہوتا ہے وہ مووی نہیں تک تم نے بے بھو وہ پنک سور اتنا کیوٹ سا تھا تم لوگ ان کو سور سے کیوں کمپیر کرتے ہو سور کیوٹ ہوتا ہے یہ بھیڑی ہیں بھیڑیوں سے بھی بہتتر کیونکہ آپ ان کی شکل دیکھو نخوصت ہم نے سنا تھا نماز سے چہرے پر نور آتا ہے بھائی پتہ نہیں ان کے گھروں پر نور آتا ہوگا کہیں جب یہ نہیں ہوتے نا جھر پر میں آپ کو دکھاتی ہوں میں دکھاتی ہوں کہ یہ کیا ان کی شکلیں ہیں ان کی موہ سے رال ٹکسی ہے پنجوں کو دیکھ کر یہ بچارے بیپ کو نہیں آپ کو کیا کرو سور کو آپ کرتے ہونا میرا دل بڑا دکھتا ہے ملیس جی آپ بھی سنو یہ بھی مولانا صاحب جنت میں رہیں گے کسی کو پسکتا ہے پسند یہ مولانا صاحب آتے رہیں گے تو وہ ان کو ملنے کے لئے جنت کی ٹکٹ لے سکتا ہے دیکھئے بھائی لوگ یہ سب کا فیوریٹ مولانا سب کا چہیتا مہلیس جی میں کو لگتا ہے آپ پہلی بار سنو گے ان کو پہلی بار ملاتا ہوں نہیں موٹو نہیں بیات کے ایوان بیات کے ایوان بیات کے ایوان پسند ہوں گے رہا کھلو گف گارہ قفلت کے باب میں پڑھ رہا ہوں تو علامہ دمیری لکھتے ہیں کہ ارش کے نیچے فرشتہ ہے جس کی شکل مرگے جیسی ہے اور جب عبادت کا وقت ہوتا ہے تو وہ مرگا آیت پڑھتا ہے وہ فرشتہ آیت پڑھتا ہے کیا پڑھتا ہے وہ عووو للہی قانطین عووو للہی قانطین عووو للہی قانطین عووو للہی قانطین کچھ سیکھ نہیں آیا عووو للہی قانطین عووو للہی قانطین وہ فرشتہ آیت پڑھتا ہے کھڑے ہو جاؤ اللہ کی عبادت کے لئے عدب کے ساتھ تو وہ عرش کے نیچے جو فرشتہ مرگے کی شکل کا ہے جب وہ کہتا ہے تو زمین کے ساتے مرگیں اس کی آواز کو سن کر اس کی آواز میں اپنی آواز ملا کر کہتے ہیں بوم اللہ اتانتین کہتے ہیں مرگا بانتے کہ ککڑوکو کر رہے ککڑوکو نہیں کر رہے وہ کر رہے بوم اللہ اتانتین اللہ کی عبادت کے لئے عدب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اسی لئے سرکار کی حدیث ہے جب مرگہ بانگ دیتا ہے اس وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ دعاوں کو قبول کر لیتا ہے مرگے کی بانگ کے وقت تو دعایں قبول ہوتی ہے وہ ککڑکو نہیں کرتا وہ ہم انسانوں کو کہتا ہے عبادت کے لئے عدب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ امول اللہ اکانتین اب یہاں ایک عقیدے کی بات سن لو بولو وہ فرشتہ کہاں ہے جو کہتا ہے قبول اللہ اکانتین کہاں ہے کہاں ہے آرش کے نیچے اور تمہارا مرگہ دو سو پاس سو چھے سا روپیہ میں خریدا جانے والا مرگہ کلیوں میں چرنے والا مرگہ کہاں ہے زمین پر ہے بولو آرش دور ہے کہ زمین دور ہے اللہ اکبر اتنی دور آرش ہے ساتھ و آسمان کے اوپر آرش ہے اس آرش کے نیچے فرشتہ کہتا ہے قبول اللہ اکانتین تو یہ مرگہ اس کی آواز سن لیتا ہے جب مرگہ اس آرشتے کی آواز کو اللہ کی اتا سے سن سکتا ہے تو مدینی کارا موسکسا امتی کی آواز کو کیوں امتی کی آپ کو بھی آہای اکانتین حیب سن نلBe 100 ک secret نہیں مورک Latino عنی مام ساہب نے کھالیاں بریانی بنا کے رہی جو بہت ملکز موسیقی 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 اور دوسری بات ہے کہ مجھے کسی کی ریسپیکٹ کی یا کسی کی او کنفرمیشن کی ان لوگوں میں سے ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر آپ آج کی دور میں ایک بندی کو یا کسی بندے کو بھی اس کے کپڑوں پر جج کر دے ہو تو لانت ہے آپ کی شکل ہے کیونکہ ہم کو سب کو پتا ہے کہ وہ کپڑوں پر شوج سے نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے کپڑ میں عورت جو ہے وہ ننگی نہیں ہوتی ہے اس کے اوپر کپڑے ہوتے ہیں اور جو چھوٹی 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 سال کی بچیوں ہوتی ہیں وہ بھی کورڈ ہوتی ہیں شروار کمیزیں پہنی بھی ہوتی ہیں ان کے بھی ریپ نہیں ہوتے اور جس ملک میں میں رہتی ہوں یہاں ایترے ریپ نہیں ہوتے ہالکہ آدھی آدھی ننگی لگیاں خطی ہوتے ہیں ٹھیک ہے کپڑوں سے کچھ نہیں ہے کہ آپ کی ذہنیت کیوں ہوتی ہے تو میں اس کو پرسنلی لیتی ہی نہیں ہوتی تو یہ جب آتے ہیں میرے پاس تو مجھے تو پتا ہے نہیں کیوں آرہے یہ دیکھ کر آرہے ہیں میری بوڈی میں تھوڑی بیٹھیں ان کو بوڈی دکھانے کے لیے تاس جس می میں جہاں رہتی ہوں ایسے نہیں نہیں آپ جو دیکھیں جو آپ بات کرتی ہیں لکیر دیکھنے آرہے ہیں لیکن میلی جی میلی جی ایک آپ کی میں آج ایک اداران دیا ایک ہماری ایکس مسلمہ بہن ہے چھوٹی بہن ہے میری چھوٹی بہن تو آپ کی چھوٹی بہن ہوئی تو وہ بڑی آج رو رہی تھی گلگلاری تھی کہ کسی نے ان کو کچھ کہا نام نہیں لینا چاہوں گا تو میں نے آپ کو اداران دیا اداران مطلب ہندی میں مثال دی آپ کی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں محلی جی کیسے بیٹھتی ہے ایسے ہوتی ہے کبھی محلی جی قریب جاؤں ان کے دل سے پوچھئے گا میں نے مولوی لیے مولانا لوگ دل تو بہت دکھائی ہوئے ہیں ظاہر سی بات ہے تو میں نے آپ اتنی میں نے کہا ان کے دل میں کیا ہے کس کے دل میں کیا نہیں ہے خوب لڑی مردانی تھی جھاسی والی رانی تھی وہ بچے کو پیٹھ میں باندھ کے کودی تھی لڑی تھی درد تو اس کی بھی دل میں بہت ہوگا لیکن میں نے آپ کا اداران دیا کہ محلی جی سے سیکھو اور جانو اور لڑائی کرو اپنے آپ کو ڈاؤن مت ہونے دو جب ڈاؤن ہو رہی ہو تو محلی جی کو دیکھ لیا اگر اس کا پاکستان چھوٹ گیا ہے کبھی اسے بھی اپنے ماں باپ کی یاد آتی ہوگی بھائی بہنوں کی یاد آتی ہوگی یا ان گلی گلی کچھوں کی اتفاق سے ہی کبھی تو یاد آتی ہوگی بھلے اگر وہ بولے تو جھوٹ بولے گی تو اس کو یاد کر لیا کرو تم سے تو کچھ بھی نہیں چھنا تمہارا دیش تو نہیں چھنا ہے بس ماں باپ کیوں جی آپ کو دیئے جاننا پڑے گا کہ جب اس ریلیجن میں سے ہم لڑکیاں جو اسپیشن میں بہار آتی ہیں تو یہ تو انڈرسان کہ ان کو بہت ہی ویک کو اس میں پوزیشن میں رکھا ہوا ہوتا ہے تو ان کو ٹائم لگتا ہے everybody needs ٹائم اور جس طریقے سے یہاں آ کر آپ کو بولی کرتے ہیں تو اس نوٹ ایزی تو ہینڈل ان کی تو بات ہی رنڈی گشتی سے مگر اس سے سٹارٹ ہوتی ہے تو آپ خود ہی تو چھوچیں اگ بندی ہاں بہٹی وی 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 چیز آپ کوتا ہے محلی جی وہ بھی سنگل مدر ہے وہ بھی سنگل مدر ہے اور اس سے خلاف بیچاری کے ان مومینوں نے وہ ویڈیو بنا دی اور یہ بول دیا کہ امروز عالم اپنی بہن کو دو ہزار پر بھیجتا ہے امروز بھائی ایک منٹ امروز بھائی میں کیا بول رہا ہوں دیکھو ادھر آپ ان جو پلاتفارم پر ہے ادھر کرٹیزم بھی جھیلنا پڑے گا اور اس میں جو لوگ آتے ہیں سب اچھے لوگ نہیں ہیں جو لوگ بھی آتے ہیں جو بھی آدمی محلیج جی ہے وہ بہت ہمت والی ہے وہ یہ سب چیز برابر امروز بھائی یہ ایسے لوگوں سے بات کرنے کا امروز بھائی یہ تمہاری ریکارڈنگ کر کے کچھ الگ ٹاپک چلا ڈالیں گے تمہاری تو اسے لوگوں کو ایسے لوگوں کو ایگنور کرو میری سجیشن ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو ایگنور کرو اگر آپ اپنے کام پر فوکس ہو اور اگر آپ کے اندر اتنا بہنگے تو ابھی social media پر مت بیٹھو تھوڑا ٹائم لگا لو پھر آجاؤ سوشل میڈیا پر مگر سوشل میڈیا پر آپ نے اگر چینل سے لاننا ہے کہیں بھی آؤ کسی بھی social media platform پر بھی ریڈی کہ آپ اس چیز کو ہینڈل کر سکتے ہو اور نہیں کر سکتے ہو پھر آپ مت کرو مرگے شریف کے بارے میں کچھ بیانات آپ کریں میں سننا چاہتا ہوں میں بتا تھا وہ بیانت نکال دیا نہیں سر بکری شریف پر بھی میں آؤں گا مگر ابھی مرگے شریف پر میں ہوں ابھی مرگے شریف پر میں ہوں چلی مرگے شریف پر میں ہوں میں چلیں یہ دکھ رہا ہے سکرین پر ہاں سر آپ کی سکرین شیئر کرنا ہوں میں ایک نیٹ کر دی شیئر گئی جی تو میں اسلام کے اندر جو بزبانی ہے اس پر بھی میں آتا ہوں کہ کیسے مولوی گندی زبان استعمال کرتے ہیں اور ان کے نبی اور اللہ کی کیا زبان تھی اس پر بھی حالانکہ یہ ناصر الدین البانی کی آفیشل سائٹ ہے جو سعودی کے نزدیک سب سے بڑے حدیث کی ریسرچ کرنے والے اور حدیثوں کی تحقیق کرنے والے ایک سکولر ہیں تو انہوں نے یہ جو حدیث ہے اس کے اوپر انہوں نے کومنٹری کری ہے کہ ایک مرگے کا حدیث میں ذکر ملتا ہے جس کے پیر زمین پہ ہیں اور سر جو ہے سات آسمان اوپر اللہ کے عرش تک جاتا ہے جس کے بارے میں حدیث ہے کہ ابو حریرہ نے فرمایا کہ اور مرفوع حدیث یعنی ایک ہی چین آف نیریٹر سے ملتی ہے بھٹ سارے نیریٹرز جو ہیں وہ آثنٹک ہیں ناصر الدین البانی نے کہا تو حدیث آثنٹک میں آ جاتی ہے حدیث اس طرح ہے کہ یقیناً ایک فرشتہ ہے ٹھیک ہے جس کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ اس کے پیر جو ہیں وہ زمین میں گڑے ہوئے ہیں اور سر جو ہے وہ اللہ کے عرش تک جاتا ہے اور وہ کہتا ہے سبحانکہ یعنی اللہ سے کہ سبحان اللہ کہ تُو کتنا بڑا ہے اکبر ہے میرے رب اور سبحان اللہ تو وہ جب یہ بات کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ مگر جو میری جھوٹی قسم کھاتے ہیں وہ یہ بات نہیں جانتے تو قرآن بھی گالیاں بکتا ہے تو جب ان کا خدا گالیاں بکتا ہے تو یہ گالیاں کیوں نہ بکیں سورہ کلم کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر آتا ہے کہ اس بیکار انسان کی جس کو قسم کھانے کی عادت ہے اس کی اطاعت مت کرو اس کی ہر بات مت مانو ٹھیک ہے جو چگل خوری کرنے والا ہے ٹھیک ہے چگلیاں لگاتا پھڑتا ہے نیکی سے روکتا ہے یعنی لوگ اسلام قبول کرنے سے زیادتی کرنے والا اور گنہگار ہے کہ وہ گھمنڈی ہے ٹھیک ہے اور ناجائز ہے زنیم ہے عربک میں جو ایکچول ورڈ ہے کہ وہ زالکہ زنیم یعنی وہ زنا کی حرام کی پیدائش ہے تو یہ ایک آدمی تھا ولید بن مغیرہ وہ محمد کو جھوٹا نبی مانتا تھا محمد جب بھی کسی کو اسلام سمجھانے جاتا تو یہ پیچھے پیچھے جاتا اور کہتا کہ یہ ایک پاغل انسان ہے اس کی بات مت مانو تو قرآن نے یہ آیت جو ہے اس کے لئے اتاری پھر عدب المفرد کے اندر ایک حدیث ہے یہ دیکھیں مطلب اللہ حرام کا جناب اللہ ہے کسی کو وہ گالی نہیں دکھتی عدب المفرد میں حدیث نائن سکس تری امام بخاری ہی کی جو کتاب ہے اور یہ حدیث صحیح ہے اور مصند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی حدیث آئی ہے اور اس کو سعودی نے ایک فتوے میں بھی کوٹ کر آئے کہ کسی نے سوال پوچھا تھا سن 2015 میں جس میں اس نے فتوہ ایشو کر آتا فتوہ نمبر 121823 کہ کیا ابو بکر نے یہ کہا تھا لات کی شرمگاہ چوس لو مشرقوں سے اور کیا محمد نے یہ کہا ہے کہ اپنے باپ کا عزوہ تناسل چبا لو یعنی جو پرائیوٹ پارٹ ہوتا ہے آدمی کا وہ چبا لو کہ یہ بات بولی ہے تو انہوں نے لمبا چوڑا جواب دیا کہ نبی تو اخلاق کا بہتری نمونہ ہیں یہ ہیں وہ ہیں مگر کسی کو سمجھانے کیلئے اگر آپ کو گالی دینا پڑے تو آپ دے سکتے ہو انہوں نے مصنع امام احمد بن حنبل کا اس طرح ریفرنس دیا ہے کہ بک 35 حدیث 157 بک 35 حدیث 142 اور یہ حدیث ناصر الدین البادی نے حسن یا صحیح تک کہی ہے کہیں جگہ پہ تو یہ حدیث ملٹیپل جگہ آئی ہے حدیث پڑھ کے بتا دیتا ہوں اگزیکٹ اردو ورڈنگز کے ساتھ کہ سیدنا ابی بن کاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے کہ ایک آدمی جہالت کی نزبت سے منصوب ہوا تو سیدنا ابی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے باپ کی شرمگاہ چبانے کہا کہ وہ اپنے باپ کی شرمگاہ چبائے اور انہوں نے یہ بات کنیا نہیں کی یعنی میٹافورکل ہی نہیں کہی کہ صحیح میں اپنے باپ کا جا کے چبا لو اپنے باپ کی شرمگاہ کو لوگوں نے اس گالی کی وجہ سے تاجب کے ساتھ ان کی طرف دیکھا لیکن انہوں نے کہا جو چیز تم اپنے نفس میں محسوس کر رہے ہو تو میں اس کو جانتا ہوں جبکہ صرف یہی کچھ کہنے کی طاقت رکھتا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ جب تم کسی شخص کو جہالت کی نزبت سے جہالت کی نزبت کی طرف منصوب ہوتے ہوئے دیکھو تو اس سے کہو کہ وہ اپنے باپ کی شرمگاہ کو چبائے اس سے بغیر کسی کنیا کے مطلب کہو کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کو چبائے یعنی میٹا فورکلی نہیں تو باپ کی شرمگاہ چبالو جب صلح حدیبیہ تھی تو ایک آدمی محمد کی بار بار داڑی پکڑ رہا تھا اوروہ نام کا تو سحیل بخاری میں بھی یہ آتا ہے مگر بخاری کی ٹرانسلیشن میں انہوں نے صرف ابیوز لکھ دیا سننا ڈاٹ کام پہ ابو بکر ابیوزڈ ہم کیا ابیوزڈ یہ نہیں لکھا پرانسلیشن میں کھا گئے پوری آرابک ورڈنگز تاریخ التبری والیوم 8 پیج 76 کہ ابو بکر نے اس سے کہا کہ جاؤ جا کے لات کی شرمگاہ چبالو جب وہ محمد سے کہہ رہا تھا کہ تم اپنے ہی لوگوں کو مارنے پر تولے ہو تم ہم سے لڑ رہے ہو مگر کبھی اگر ہم تم پہ خالب آگئے تو کیا ہوگا تمہارے ساتھی تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اکیلا تو اس نے کہا ابو بکر نے گصہ میں کہا کہ جا جا کے اپنے لات کی شرمگاہ چوس لے کہ جو سقیف قبیلے کے لوگ جس کی پوجہ کرتے تھے کہ ہم محمد کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے اسے اکیلا چھوڑ دیں گے یہی بات سیرت اپنے ہشام میں پیج 502 میں کہی کہ ابو بکر نے کہا میں نے ہائلائٹ بھی کر آئیسے ابو بکر سٹنگ بہائنڈ دی اپوسٹل کہ لات کی چھاتی کو چوس لو اس کے تھن کو جو ہے اس کو چوس لو یہ شرمگاہ سے دو فٹ اوپر کیسے آگئے یہ الگ الگ جگہ بخاری میں جو ہمیں حدیث ملتی ہے اس میں صرف انہوں نے سننا.com پہ لفظ جو ہے ہاں لفظ جو ہے وہ بزر ہے بے زود رے بزر لفظ ہے اور اس کی ٹرانسلیشن بنتی ہے کلٹرس اس کی انہوں نے انگلیش تو صحیح لکھی ہے لیکن جب یہ اردو کریں گے اس کی تو اس کی جگہ پہ وہ کر دیں گے شرمگاہ کیونکہ اصل بزر کی اردو اتنی گندی ہے اتنی گندی ہے کہ ان کو خود کو بھی لکھتے ہوئے شرم آئے گی اسی لئے بخاری میں تو صرف ابو بکر ابیوزد ہم فرانسلیشن ہی کھا گئے ایک میٹے ایک میٹے امروز بھائی کو کسی نے بلوک کیا گیا اسٹوڈیو میں اسٹوڈیو سے بلوک نہیں کیا وہ بندہ کہہ رہا ہے امروز بھائی مجھے اپنے سٹوڈیو سے ان بلوک کرو امروز بھائی نے کسی کو بلوک کیا بھائی تو وہ بندہ ان کو کہہ رہا ہے کہ امروز بھائی مجھے ان بلوک کیا ابی امروز بھائی کا میرے کو فور آیا ہے کہ امروز بھائی سٹوڈیو جائن نہیں کر سکتے کسی نے نکال کے بلوک کیا کسی نے کیا گیا بھائی امروز بھائی کسی نے نہیں کیا ہے آپ کو ہلو آجاو آپ آجاو آپ آجاو آپ آجاو آپ آجاو آجاو آپ آجاو آجاو نہیں نہیں کسی نے میں تو نہیں بھائی کسی نے نکالنا نہیں آپ کو آپ جوئن کری آپ جائن کریں میں دیکھ رہا ہوں آپ جائن کریں میں آپ آئیے میں دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں بھائی آئیے بھائی علی بھائی جڑا چیک کرو یار کہاں سے بلوک کرتے ہیں بھائی علی بھائی شہرا آپ ہوں میں second وہ میں کمیونٹی میں جا کے دیکھ سکتے ہیں چینل کسٹو پیس واپے کومیونٹی میں جا کے دیکھ سکتے ہیں بھائی لوگونسرس Cyber بلوک کی سیٹنگ پرانے سیٹ کل کے لئے يگنہیں ملک کر دو یار ملک کر دو یار ملک کر دو یار ملک کر دو یار ملک کر سہی نہیں لگتا سب دیچارے میں اچھا دیکھ رہے ہیں ہم چالو رکھیں گے لیکن حضرت یاپور جی ملک کر دو بھائی بھائی سر عرض تک گیا ہے اور وہ اللہ کی حمد کرتا ہے اور وہ دنیا میں تمام مرگوں کو کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کی طرف بلاؤ تو دنیا کے تمام مرگیں بانگ دینے لگتے ہیں تو یہ بانگ دینے کا جو مولوی بھی کہہ رہا ہے جو مرگیں بانگ دیتے ہیں وہ اللہ کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں کیا بے اخفی ہے مجھے تو لگتا ہے یہ مرگاں نہ کسی اور چیز کے حصے مال کیا یہ ایسی مرگی کی بات نہیں کر رہے مطلب کیا انٹرپیٹیشن ہے کچھ اور انٹرپیٹیشن جی کچھ اور ہی لگ رہے ہیں مجھ کو مرگے کی بات اور یہ مرگا کہاں سے یہ بیسے انفیکچویشن کتنی ہے ان کو جانوروں سے کبھی کسی جانور کی پیچھے لگ جاتے ہیں تو کبھی کسی جانور کی پیچھے لگ جاتے ہیں نہیں تو جانور حرام کر دیتے ہیں یہ تو کبنتی ہے کہ اوپر والا مرگا ہے زمین پر مرگا ہے وہی میں کہہ رہی ہوں نہیں کچھ اور ہی مرگی کی کوئی اور ہی بات ہو رہی ہے انٹرپیٹیشن کوئی اور ہی ایسی ہے مجھے تو لگ رہے ہیں یہاں ذکر مرگی کا ہوا ہے یہاں نے جانبوچ کے مرگا کر دیا میں سمجھ گی مرگی کی باتیں بہت گہری گہری باتیں اسے بڑا سوچو میری طرح سوچو میں بہت مردوں کی تنا سوچنے لگی ہوں آج کل میرا دماغ خراب ہو گیا مومنوں کی تنا سوچنے شروع ہو گیا ہر چیز چاہے مرگا صبح صبح آزان دیتا ہے آپ خود سوچ لو کس کون سا مرگا ہوتا ہے صبح صبح آزان دے رہا ہوتا ہے آپ لوگ خود سوچو یہ بڑی گہری بات ہے اس مرگے کی بات کر رہی ہے میرا کتہ بھی آزان دیتا ہے صبح صبح سے قرآن دے رہے ہوا اور اللہ ہری بھی سمجھ میں حسن آپ سمجھ نہیں رہو آپ لوگ خود سمجھو نا میں نہیں سمجھنا چاہ رہا میں سمجھ نہیں ہوں حسن آپ سمجھ نہیں ہوں اس لی پہ پہ بہت ہے ای نیت میں مرگ ہوا در بی ہوا در باتھ رہے ہیں کہ انہیں کمینو کی طرح آؤں گیا ایک گنڈا نی personne نیت مرگا در ایا دچھا میں پھر باتوا بھائی نگمی چینل بھی ڈال دو مرگے کی میں نے وہ کیا شہر کروں بھائی میں تو ابھی وہ بکرے والا بھی بتا رہا بکرا بھی بتا رہا ہوں مرگے کی میں نے ایک ویڈیو بھی اس پر بنائی تھی تو یہ میں نے مرگے کو کانے کو دیا ہے بھائی لیٹ میں کہیں کہ وہ مرگہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی گردن پھارت ہوئے اللہ کے عرش تک جاتی کہیں آتا ہے کہ پیر زمین پر گڑھیں تو سر عرش تک جاتا ہے ایمام بھائی لیٹ میں نے چپٹی زمین بنائی ہے کیوں کہ مانتے ہیں زمین چپٹی ہے اور ایک مرگہ ہے جس کا سر عرش تک جا رہا ہے اس کو پھارتا ہوگا ایمام بھائی یہ تو موشتریج ہے موشتریج ہے موشتریج ہے موشتریج ہے موشتریج ہے اچھا ہاں یار یہ نیم پوائنٹ کیا بھائی اگر بھائی کرنا بھول گیا میں ایک کو دینے سار تو نہیں دیکھ لیا تھا پرانے دمانے کا اس کو یہ سمجھ کرتے ہیں میرےBrien ٹکkusہ ٹک ٹکھوں ٹک ہوں پہتے ہیں ٹک 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 ٹ کنگ پر را کو بھائی کرتے ہیں ہمارے ٹائم ایک ہے نا میں چاہ رہا ہوں کہ دونوں کے لئے تجھے آپ کے اور مجھے کوئی کمی کوئی ٹائم فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ لوکل ٹائم کے ساپ سے بھی کنبینیٹلی کر سکتے ہیں آپ لوگ مجھے اگر آنسٹرگرام پہ اگروں نا تو دن ایکن ٹاکٹو یوں مانتہ تو ایمیل پہ تکیلے ایمیل پہ بہت لمبا پڑھتا ہے ایمیل پہ میں ایک مسجہ آتا ہے دو دن کے بعد ایمیل دیکھتا ہوں اس کے بعد پھر وہ مس ہو جاتا ہے نہیں میں نے ایرسکورٹ بنایا وہ نہیں ہے میرے پاسیت نے سوچل میڈیا کے ایک آنس ہے وہ بنانا پڑے گا اچھا تو پھر میں تم کو نا ہمارے آفیس کے ایڈرس دیتا ہوں آفیس کے ایڈرس دیتا ہوں آپ کو وہاں جھوڑ جائیے ہم سے سٹرین کے بعد بھی ہم لوگ آفیس میں بیٹھیں گے سب لوگ اب وہاں آجائے ٹھیک ہے ایک لنک دوں گا میں آپ کو دیکھتے ہیں ہمارے آبیس کے نام ٹھیک ہے ہمارے دیکھتے ہیں ہمارے جب آب پچے آب پچے آب راہی مجھے چار گھنٹے سو پر ہو گیا مجھے چینل ہم سب جدیں گے بہت بہت محنت کرتے ہیں پوشتری مام جی اور ہم سب کو حق بیٹھتا ہے فرض بیٹھتا ہے ہم سب ملکے ان کی شٹریم میں جائے ان کے چینل کو بہت بہت آگے بڑھائیں صحیح بات ہے اور ہم سب کو ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے جن کے پاس بھینکر علم ہے بھینکر چلو ہم جیسے لا علم کو ہم جیسے نائل کو تو کچھ کہ سکتے ہیں لیکن اپوشتری مام جیسے انسان کا چینل وہ بہت بلندی پر ہونا چاہیے بھائی بہت بلندی پر ہم سب کوشش کریں گے ہم سب جائیں گے ملکے اور بہت ہی شکریہ اتنا آنے کے لیے بھائی تینکیو اپوشتری مام صاحب آپ کے نولیج کا آپ سے ہم کو بہت کچھ سکھنے کو ملتا ہے آپ بہت نولیج ہے آپ کا اور اپوشتری مام کی ایک کتاب بھی ہے جو حدیثوں کو لے کے ہیں جو ایمیوزون کے اندر اویلیبل ہے جس کو دیکھنی ہے وہ اپوشتری مام کی کتاب بھی دیکھے پڑ سکتا ہے بھائی بہت اچھی کتاب دیکھئے ہمارے امام صاحب نے امام صاحب شکریہ جھڑنے کے لیے بھائی چلیں ٹھیک ہے سب کو گوڈ نائٹ سب ایکس مسلمز اپنا خیال رکھیں اپنا شکریہ امروز جی آپ کے کمنٹ کے لیے اور میری کتاب بھی ایک بار پڑھیں اگر کسی کو اچھی لگے میں نے چار ہزار ریفرنسز جو یونیک ریفرنسز حدیثوں کے کلیکٹ کرے تھے ہر ٹاپک پہ تو ہر ٹاپک پہ آپ کو کمپائل ایک ہی جگہ پہ ہر ٹاپک پہ ریفرنسز مل جائیں گے کسی کو انٹریسٹ ہو شکریہ گوڈ نائٹ سب اگر آپ ہی بتائیے یہ کون کون سی بھاشا میں آپ کی کتاب سر ابھی میں نے تو اسے انگلیش میں ہی لکھا تھا اب میں اس کا ہندی میں ترجمہ کر رہا ہوں پھر اس کا اردو میں بھی ٹائپ کروں گا تاکہ تین زبان میں ہو جائے پلیز 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 مہربانی ہوگی مجھے سے انسان پر اس ایک کتاب میں اور لکھ رہا ہوں اسلام میں جتنی بھی بےہودہ حدیثیں ہیں کہ یہ باپ کی شرمگاہ چبالو لات کی شرمگاہ چوس لو محمد حسن اور حسن کا پرائیوٹ پارٹ موں میں لے لیا کرتا تھا ایسی محمد نے رات بھر تین جاتوں کے ساتھ سیکس کرا ایسی جو بھی ہیں ان سارے ریفرنسز کو ایک جگہ کمپائل کرا جائے تاکہ جس کو جتنی بے پتہ کرنا ہو کتنی جوان مرد کو دودھ پلانے کی حدیثیں یا جو بھی چیزیں تھیں سب کو ایک سنگل پلیٹ فارم پر ایک کتاب میں کمپائل کرا جائے اور وہ پورے ریفرنسز ایک جگہ اویلیبل ہو ایک تو اس کا سنی ورشن ہو کہ سنی کتابوں میں جو جو بےہودہ باتیں پھر ایک شیعہوں پر الگ لکھوں کیونکہ میں خوش شیعہ تھا تو میں اس پہ بھی ایک کتاب جو ہے پھر شیعہ آزم کی سکرپچور سے حوالے دے کر دکھوں اچھا یہ شیریز بھی چالو کرنے والے ہیں ہمارے اپوسٹرٹ ایمام اور علی بھائی علی بھائی کیا سیریز چالو کرنے والے ہو آپ لوگ deny mert ڈیسائیڈ fir mert کور لنگ بک ڈی آف ڈین ڈیس�پشن آپ کا وہ ہر کنٹری کے لیے امازون کا الگ لنک ہے امازون میری میں سمجھ رہا ہوں میری بھی بک پڑھی ہے ہمیں روز آرین ڈالیں گے وہاں پر تو پورا آ جائے گی انہا تو وہ نام ڈالتی آ جائے گی تو بہت ہی مبارک بات میرے بھائی آپ کو اور آپ ہندی میں اردو میں لے کر آئے بہت ہی بہت ہی شکریہ 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 بھائی بھائی لوگ آج کی سٹریم ابھی یہاں ختم کرتے ہیں انڈ کرتے ہیں کیونکہ جو بھی تھا ابھی سب بتا دیا آپ کو مومن لوگ ہمارے محمد نام کیوں رکھتے ہیں محمد نام کی پچھے کی کیا سائینس ہے جو مومنوں کو بھی نہیں معلوم رہے گا اس کے نام کی پچھے کی کیا سائینس ہے جو میں نے آج آپ کو بتائی ہے ٹھیک ہے اور باکی آج تو آپ کے لئے کومو لللہ کالے دن کو بھی چلا دولا ہے اور ہمارے ساتھ دیکھ ہمارے مولانا محمد آم ٹویسٹ بھائی جڑے ہیں امروز بھائی کے لئے کمنٹ آیا ہے امروز بھائی مت سونا مت سونا بھائی پی پی ساپ کو آپ سے بات کرنی ہے امروز بھائی امروز بھائی مت سونا اچھا تو بھائی لوگ پھر چلا جائے سٹریم بن کی جائے بھائی لوگ آپ بھی جلدی سو جاؤ بھائی ہو گیا بس ہو گیا سٹریم ہو گیا جب مومین ہی نہیں آ رہے تو خالی فکر سب کا ٹائم ویسٹ سب کر کے مطلب نہیں ہے بھائی سب کو جو خوڑا ہے مومین نہیں بھائی کوئی بھی نہیں آیا بھائی سہید چیچہ ہے باقی کوئی نہیں آیا منہ جی میں بھی نکلتی ہوں thank you so much آپ لوگوں سے پھر بات ہوتی thank you میں آپ کو میں آپ کو بھیجتا ہوں لنک بھیجتا ہوں میں آپ کو لنک بھیجتا ہوں پھر چلو ٹی ہم لوگ ہیں ابھی okay thank you very much for joining oے free thinker free thinker market میں free thinker اوپر آجا بھائی more you can support کر سکتے ہیں link آپ کو description میں مل جائیں گے آپ کی support میرے لیے بہت مہینے لگی ہے